سوپر بھات ویدیار تھیوں پچھلا جو اپنا ویڈیو تھا اس میں ہم نے جانا کہ جو پرتوی راج چوہان ہے اس پر آکرمن کرنے کے لئے محمد گوری آتا ہے پھر وہ اسے پراجیت ہو کے واپس چالا جاتا ہے پھر جو جیچند ہے جو کنوج کا ساسک تھا وہ محمد گوری کو پرتوی راج پر آکرمن کرنے کے لئے آمنتریت کرتا ہے اور اس پرکار جیچند اور محمد گوری دونوں مل کے پرتوی راج چوہان کو پراجیت کر دیتے ہیں لیکن جو محمد گوری ہے وہ ہے جیچند سے جیچند کو بھی مروا دیتا ہے اور اس پرکار پرتوی راج چوہان بھی اس کے ہتو پراجیت ہو جاتا ہے اور جیچند بھی مارا جاتا ہے اب دیکھئے جو پرتوی راج چوہان ہے اس کو محمد گوری ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے آگے آج ہم پڑھیں گے اس کا جو تیسرا بھاگ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے دیکھئے محمد گوری دلی کا سمرات پرتوی راج چوہان آج ہمارے سامنے جنجیروں میں جکڑا بندی بن کر کھڑا ہے ہاں اب دیکھو کیا کہتا ہے وہ خوص ہو جاتا ہے کہ دلی کا جو سمرات ہے پرتوی راج چوہان وہ جنجیروں میں اس کو جکڑ رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج وہ میرے سامنے جنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے پرتوی راج میں بھی تمہیں ماف کر سکتا ہوں یدی تم میرے گولام بن کر رہو وہ کہتا ہے کہ تم میرے گولام بن جاؤ تو میں بھی تمہیں ماف کر دوں گا جیسے وہ گرگرانے لگ گیا تھا نا گوری پرتوی راج چوہان کے سامنے پرتوی راج چوہان آنکھیں تریر کر ایک دم آنکھوں کو نکالتے ہوئے میں پرتوی راج چوہان ہوں گولام بن کر رہنے سے تو اچھا ہے کہ میں مرتیو کو پرابت ہو جاؤں گولام بننے سے تو اچھا کیا ہے کہ میں مرتیو کو پرابت ہو جاؤں دیکھئے ہمارے جو راج پتھے ان کی سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے گولام بن کر رہنا پسند نہیں کرتے تھے یا دشمن کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے وہ ان کا سر ہمیشہ اپنے بڑوں یا پھر جو بھگوان ہے ان کے سامنے ہی جھکتا تھا محمد گوری کرود سے گسے سے تو بندی بنا کھڑا ہے پھر بھی ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اپنی یہ گھورتی نگاہوں کو نیچے کر کہ یہ جن آنکھوں سے تو مجھے گھور رہا ہے یہ جو نگاہیں ہیں تیری ان کو نیچے کر لے پرتویرہ چوہان کیا تم جانتے نہیں کہ ہم ایک راج پوت ہیں اور ایک راج پوت کی آنکھیں موت کے بعد ہی نیچے ہوتی ہے مرنے کے بعد ہی نیچے ہوتی ہے ہر تھالت مرنے کے بعد ہی بند ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں محمد گوری سینکو جن آنکھوں سے یہ ہمیں گھور رہا ہے ان آنکھوں کو گرم سلاکھوں سے فور دو اور دیکھو کتنا نردائی کتنا نرلج ہے وہ اور واسطہ میں اسے کسی بھی راجہ یا کسی ویر کا سمان کرنا نہیں آتا پرتویرہ چوہان جو چوہان وہ ان کا سب سے پرتاپی ساسک ہے اس کی آنکھیں وہ فڑوانا چاہتا ہے سلاکھوں سے اب دیکھو آگیا انوصار آگیا کے انوصار گرم سلاکھوں سے پرتویرہ کی آنکھیں فور دی جاتی ہے اور پرتویرہ کی آنکھیں وہ فور دی جاتی ہے اب دیکھو کتنا ویر تھا وہ اور کس پرکار اس کی درگتی ہوتی ہے محمد گوری ہم اسے مرتویدن تو عوشہ دیں گے لیکن اتنی آسانی سے نہیں اسے بندگ رہ میں ڈال دو یعنی جیل میں اسے کان ڈال دیں جیل میں ڈال دیں اب دیکھئے اسے جیل میں ڈالوا دیا جاتا ہے دیکھو کتنا مطلب وہ نلج ہے کہ اس نے اس کی آنکھیں فور دی اور اس کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا ایک ویر کے لیے مرنا ہے وہ جیادہ مطلب اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اس پرکار سے اسے تڑپانا ایک ویر کے لیے صوبہ نہیں دیتا ادھر راج کے بھی چندبردائی اپنے سمرات کی دکھ بری خبر سن کر چنتیت ہوتے ہیں تتہ اپنے مطر کی جیون رکشہ کے لیے محمد گوری کے دربار میں جاتے ہیں اور محمد گوری کے دربار میں کیا کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں چندبردائی محمد گوری تم نے سمرات پرتوی راج کو بندی بنا کر ان کی آنکھیں فور دی کیا تم بھول گئے کہ اسی پرتوی راج نے تمہیں معافی کی بھیگ دی تھی بھیگ کہ تم نے معافی مانگی تھی بھیگ میں وہ تجھے بھیگ ہے وہ اسی پرتوی راج چوہان نے دی تھی اور اسی کی تُنہیں آنکھیں فڑوا دی گوری دیکھئے کیا کرتا ہے کروڈی دو کر گصہ ہو جاتا ہے تو پرتوی راج کی حمایت کرنے آیا ہے تو اس کی حمایت کرنے آیا ہے اس کی طرف داری کر رہا ہے سینی کو اسے بھی بندی بنا کر اس کے میتر کے ساتھ بندی گرہ میں ڈال دوں اب اسے بھی بندی گرہ میں ڈالنے کے لئے کہہ دیتا ہے بندی گرہ میں چند بردائی اپنے میتر کی دکھت آوستہ دیکھ کر اتینت دکھی ہو کر ان کے گلے سے لپڑ جاتے ہیں ان کے گلے سے لپڑ جاتے ہیں کہ جو بھارت کا سمرات تھا دیکھئے صرف دلی کی ستہ پرابط کرنے کے لئے جیچند نے گوری کو آمنترت کیا بیسواس گھات کیا پرتوی راج چوہان کے ساتھ اور دیکھا جائے تو وہ اس کی بیٹی کا پتی تھا اس کا داماد تھا لیکن پھر بھی دیکھئے کہ سنگھ حسن کی جو لازسہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے پرتوی راج چوہان مطر میں نے گوری کو شمادان دے کر بہت بڑی گلتی کی یدی اب بھی مجھے ایک اوثر مل جائے تو میں محمد گوری کا ود کر دوں اور جلدی یہ ایک ایسا اوثر پرتوی راج چوہان کو مل جاتا ہے اور دیکھئے وہ کہتا ہے کہ اب بھی اگر مجھے ایسا موقع مل جائے تو میں اس کا ود کر دوں میں اس نے پرتوی راج چوہان نے کیا کیا تو اسے شما کیا تھا لیکن گوری نے کیا کیا اس کے ساتھ دھوکا کیا اب دیکھیں آگے بندگ رہ کے باہر کچھ سپائی باتیں کرتے ہوئے کچھ سپائی باتیں کر رہے تھے سنا ہے سلطان تیر اندازی کے کھیل کا ایوزن کر رہے ہیں جس میں انیک دھنودھاری حصہ لیں گے دھنودھاری دھنودھاری دھنودھارن کرنے والے جو سلطان ہے سلطان کون ہے آپ ہیں محمد گوری ہے وہ تیر اندازی جو تیر چلانے کے پرتیوگیتہ ہوتی ہے اس کا ایوزن کر رہے ہیں سپائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں چندروردائی کیا کہتا ہے پرسند ہو کر میتر آپ نے سنا گوری نے تیر اندازی کھیل کا ایوزن کیا ہے اس میں آپ بھی حصہ لے کر سبد بھید دھنودھار ویدیا سے گوری کا ود کر سکتے ہیں دیکھیں سبد بھید دھنودھار ویدیا کا مطلب کیا ہے سبد کے آدھار پر بھیدنا سبد کے آدھار پر بھیدنا یعنی سبد بھید جو دھنودھار ویدیا ہے اس سے آپ گوری کا کیا کر سکتے ہیں ود کر سکتے ہیں اب دیکھئے جو چندوردائی ہیں ان کو پتا تھا کہ پرتوی رات چوہان اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو پرتوی رات چوہان ہے وہ سبد بھید یعنی سبد کے آدھار پر بھیدنا کسی چیز کو سبد کے آدھار پر بھیدنا اسی ویدیا میں بہت نپون تھے پارنگت تھے تو دیکھئے اب آپ دیکھئے کہ گوری کیسے ہمارے جال میں فستا ہے ہمیں یہ اوسر گوانا نہیں چاہیے اس اوسر کو گوانا نہیں چاہیے چندوردائی سپاہی کو بلا کر سپاہی ہم سلطان سے تیر اندازی کھیل کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے یہ ہے سندے سگر سلطان تک پہنچاؤ سلطان تک پہنچاؤ جلدی گوری کی انمتی پا کر چندوردائی کو دربار میں پیس کیا جاتا ہے گوری کی انمتی لے لیتے ہیں وہ اور یعنی انمتی کارت ہوتا ہے آگیا ان کی آگیا لیتے ہیں اور ان کی آگیا پا کر وہ کیا کرتے ہیں چندوردائی ہیں ان کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں چندوردائی کیا کہتا ہے دیکھئے سلطان آپ نے جو تیر اندازی کے کھیل کا ایوزن کیا ہے اس میں میرے مطر پرتیرہ چوہان بھی حصہ لینا چاہتے ہیں جو میرے مطر ہے پرتیرہ چوہان وہ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں حصہ لینا چاہتے ہیں محمد گوری کیا ایک اندھا تیر اندازی کرے گا کیا ایک اندھا تیر اندازی کرے گا چندوردائی آپ نے پرتیرہ کا یہ کرتب دیکھا ہی کہاں ہے کہ آپ نے ان کی جو یہ کرتب ہے ان کی جو کلا آپ نے کہاں دیکھی ہے آنکھیں نہ ہونے کے بعد بھی وہ اچھا نشانہ لگا سکتے ہیں آواز سن کر تیر چلا سکتے ہیں دیکھئے آواز سن کر بھی وہ تیر چلا سکتے ہیں گوری کیا کہتا ہے اسمبھاؤ یہ اسمبھاؤ ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا پھر دیکھئے چند بردائی کیا کہتے ہیں آپ اوصل دیکھ کر سویم دیکھ لیجئے کہ آپ موقع دیکھ کر سویم دیکھ لیجئے گوری ٹھیک ہے اس کی موت سے پہلے اس کا یہ ہونر بھی دیکھ لیں گے اور یدی پرتوی راج چوہان کا نشانہ چک گیا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی موت کی سجا ملے گی اور اگر اس کا نشانہ چک گیا تو موت کی سجا اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی ملے گی اب دیکھئے چند بردائی کیا کہتے ہیں مجھے منجور ہے چند بردائی کیا پونہ بندی گرہ میں پرویس ہوتا ہے واپس وہ بندی گرہ میں چلے جاتے ہیں چند بردائی پرتوی راج چوہان سے کیا کہتے ہیں مہاراج گوری کو پراست یعنی ہرانے کا گوری کو پراست کرنے کا آپ کو ایک سنہرہ اوسر مل رہا ہے بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے اس کھیل میں آپ توے پر بانڈ نیا چلا کر گوری پر نشانہ ساتھ دینا کہ جو توے باندھے جاتے تھے اس پر بانڈ نیا چلا کر آپ گوری پر نشانہ ساتھ دینا پرتوی راج چوہان کیا کہتے ہیں لیکن مجھے پتا کیسے چلے گا کہ گوری کہاں بیٹھا ہے اب دیکھئے مجھے کیسے پتا چلے گا اب دیکھئے چند بردائی کیا کہتے ہیں دوہے کے دورہ میں بتاؤں گا کہ گوری کہاں بیٹھا ہے اور آپ میرے سبدوں کے آدھار پر گوری پر تیر چلا دینا کیونکہ انہیں تو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا بولیں گے دوہے کے روح میں جو چند بردائی بولتے اس کا آردھے گوری یا اس کے جو سپاہی تھے ان کو نہیں پتا چلتا اس کا پتا کس کو چلتا شریف پر پرتوی راج چوہان کو چلتا کیونکہ ان کی بھاسہ وہی سمجھ سکتے تھے تو اس پرکار اس طرح یوجنا بنا کر پرتوی راج کے ساتھ چند بردائی تیر اندازی کی کھیل میں اپستیت ہوتے ہیں اور وہ اپستیت ہو جاتے ہیں چند بردائی کیا کہتا ہے دیکھئے سلطان طوے سے نکلی آواز سنکر پرتوی راج اس طوے پر نشانہ سا دیں گے لیکن سلطان آپ کو تین بار حکم دینا ہوگا تب ہی میرے مطر تیر چلائیں گے اب دیکھئے ان کی تو چال تھی کی طوے کی آواز ہوگی اس پر نشانہ سا دیں گے لیکن ان کا تو ارادہ کچھ ہے اور ہی تھا اس لیے وہ کیا کہتا ہے اب تین بار حکم دینا یعنی تین بار بولنا تب تک وہ اس کو دوحہ سنا دیں اور اس کی آواز سن کر گوری جہاں بیٹھا ہو اس کی آواز سن کر پرتوی راج چہان ہے اس کو پتا چل جائے اور وہ تیرے چلا دیں آگے دیکھئے محمد گوری پرتوی راج میں تم کو حکم دیتا ہوں تیر چلاو پرتوی راج چوہان وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں تمہیں کہ تم تیر چلاو پرتوی راج چوہان اپنے ہاتھوں میں دھنس بان لے کر تیار ہیں اور چندروردائی دوحہ گان شروع کرتے ہیں وہ دوحہ بولنا شروع کر دیتے ہیں ادھر جو گوری ہے وہ حکم دے دیتا ہے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے چار بانس چوبیس گج دیکھیں گج ہے وہ پہلے ناپنے کی اکائی ناپنے کی اکائی ہے کہ چار تو بانس ہے اور چوبیس ہے وہ گج انگل اشت پرمان اور اس کے اوپر جو آٹھ جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر تا اوپر سلطان ہے مت چوکے چوہان مت چوکے چوہان اس کے اوپر سلطان بیٹھا ہوا ہے تو ہے چوہان آپ مت چوکے آپ اپنا نسانہ ہے وہ مت چوکے دیکھیں کس پرکار جو چند بردائی کے انہوں نے پورا جو ایک کہتے ہیں نا جیسے ناپ ہے وہ لے لیا اور اسے بتا دیا کہ چار تو بانس ہے اور چوبیس گج ہے اور اس پہ بھی آٹھے انگل اشتے انگل اشت کا مطلب ہے آٹھ اسٹ انگل پرمان تا اوپر سلطان ہے مت چوکے چوہان تو ہے چوہان آپ مت چوکیے دیکھیں محمد گوری پرتوی راج لگاؤ نشانہ نشان سادو پرتوی راج جب اس سے کہاں پتا تھا کہ بانڈ کہاں لگنے والا ہے گوری کی آواز تھا تھا دوہا سن کر پرتوی راج تیر چلا دیتے ہیں تیر گوری کے ردے پر جا لگتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور دیکھیں کیسے دونوں متروں نے مل کر اس دوست کا انتے کیا پرتوی راج چوہان میں نے اپنی ہار کا بدلہ لے لیا محمد گوری تو پھر پراست ہو گیا تو مجھ سے پھر ہار گیا یوجنا انسار یوجنا کے انسار گوری کا ود کرنے کے اپرانت اپرانت یعنی بعد میں چند برد آئی تھی تھا پرتوی راج ایک دوسرے کے پیٹ میں تلوار گھونپ دیتے ہیں گھونپ دیتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے اندر تلوار ہے وہ گھڑا دیتے ہیں مطلب ایک دوسرے کو تلوار سے مار دیتے ہیں کیوں کیوں مارتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے کا ود نہیں کریں گے تو سینک ہے وہ ان کو ماریں گے تو کسی دوسرے جو دیسی ملک کے ویکتی ہیں سپاہی ہیں ان سے ان کے ہاتھوں سے مرنے سے اچھا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ود کر دی دیکھیں پرتوی راج چوہان تو ویر تھے ہی تھے لیکن ہم وہ بھی بہت ویر تھے ورنہ کون اپنے مطلب میتر کی سہیتہ کے لئے اتنی دور آتا ہے وہ بھی مرنے کے لئے وہ بھی مرنے کے لئے کیونکہ چندبردائی کو پتا تھا کہ اگر میں گوری کے یہاں گیا تو میں جیویت تو واپس آؤں گا نہیں میں جیویت تو واپس سے آؤں گا نہیں انہیں پہلے سے ہی پتا تھا اس چیز کا پرتوی راج چوہان پیڑا سے بھرے سور میں گلامی سے اچھا تو مرتی لوگ ہے گلامی سے داستہ سے اچھا تو مرتی لوگ ہے دους منوں کے ہاتھوں دوسمنوں کے ہاتھوں کلان پرتوی راج چوہان کی سان کے خلاف ہے ان کے مریادہ کے خلاف ہے اس سے اچھا تو وہ خود مرنا پسند کریں گے جیسے ہم نے چندر سکھر آجاد کے بارے میں سنا ہے انہوں نے کہا تھا آجاد ہے ہم ہر آجاد رہیں گے انگریجوں کہ ہاتھوں سے مرنے سے اچھا انہوں نے سویم اپ خود کو گولی مار لی تھی ٹھیک ویسے ہی یہ بھی پرتیرہ چوہان بھی بہت ہی ویر تھے انہوں نے خود اپنے کو تلوار مار لی لیکن اپنے مطر کے ہاتھوں مر گئے لیکن دسمنوں کے ہاتھوں مرنا ہے وہ پسند نہیں کیا دیکھئے کہ کس پرکار انہوں نے دسمن کو شما کر دیا دیکھئے ایسا جو دسمن ہوتے ہیں ان کو شما نہیں کرنا چاہیے اور جو ویر پروس ہوتے ہیں وہ اسی پرکار اپنا ساحس سے وہ دکھاتے ہیں انتہ سمیہ میں بھی انہوں نے دھیرے کا ساتھ وہ نہیں چھوڑا اور دونوں نے مل کر گوری کی گوری کا ودھ ہے وہ کر دیا تو ہمیں اس پاٹھ سے ہمارے جو پراشین راجہ تھے ان کی ویرتہ کا ساحس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ویر تھے کتنے ساحسی تھے اور ساتھ ہی ہمیں ایسے راجاؤں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جو صرف اپنے سوارت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے جیسے کی جیچند تو یہ جو ایتیحاسک ناٹک تھا جو ہمیں ایتیحاس کے بارے میں بتاتا ہے اس سے ہمیں ہمارے پراشین گورا سالے ایتیحاس کا پتہ چلتا ہے اچھے سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے دھنیواد